السلام علیکم فضائل عمال پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا احتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کسرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے اس کا آہاتہ دشوار ہے پہلے بھی متد روایت میں یہ مصمون گزر چکا ہے علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مقصود کیا ہے جسے پہلے معلوم ہو چکا مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں مطلق گناہوں کا ذکر ہے مسلمان کی شان سے یہ بائی تھے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو اولاں تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتزہ یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھونہ لے اس کو چین آئے البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں جو نماز وغیرہ سے ماف ہو جاتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور عادہ و مستجاب کرایت کرے رکھے گا وہ خود ہی مال نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استخبار کرے گا اور نماز میں اتیاد اخیر دعا